موسیقی بالورو نائنٹین نائنٹیز کی موس پاپولر موس ڈیمانڈنگ اکٹرسز میں رانی مکر جی کا نام تو شمار ہے ہی کیونکہ رانی مکر جی ایسی اکٹرس رہی ہیں جنہوں نے سب کے دلوں پر راز کیا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتانا شاہیں کہ یہاں پر کچھ ایسی باتیں جو شاہد آپ کو معلوم نہ ہو جی ہاں رانی مکھر جی کی باتیں رانی بھی بولیورڈ کی تمام ایکٹرسز کی طرح رویلٹی پر کافی بلیب رکھتی ہیں یعنی کہ شاہی انداز میں اشواریا کے کئی شاہی انداز آپ نے دیکھیں ہوں گے کروہ چوتھ ہو یا پھر درگا پوچھا اور ایسے میں رانی مکھر جی بھی درگا پندال میں ایک بار اپنے رویل لوگ کی وجہ سے کافی چرچہ میں تھی درگوچ سو بہت جلدانے والا ہے اور اس سے پہلے زورو شورو سے تیاریاں ہر سال ہوتی تھی اس سال کی بات الگیں بیتے دو سال سے وہ جلشن اور وہ بھیڑ میں ایک دوسری کو رنگ لگانا اور سندور کھیلا میں شامل ہونا یہ بھی ایک سما تھا کاجول اور رانی کے گھر پر چہاں کا نظارہ اکثر دیکھنے کو ملتا لیکن تنوجہ کاجول تنیشا اور رانی کا یہ پریوار اس بار بھی کر رہا ہے انتظار کوویڈ کی دوسری لہر کے ختم ہونے کا جس کے بعد ادھر گوچ سو بڑی ہی دھوم دھام سے ہر سال کی طرح سلیبریٹ کیا جائے گا جہاں رانی کا شاہی انداز خاص طور پر سرکھیوں میں رہا ہے پرنگ ساری ہو یا پھر مرون ساری یا گرین ساری رانی مکھر جی ہر انداز میں یہاں درگا پنڈال میں شاہی روب اپنا دکھا کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتی رہی ہے یعنی اپنے مائی کے پہنچ کر بھی وہ اپنی انجن اٹائر میں کہہ ڈھاتی ہیں کچھ اس طرح سے نیکش نائن نیوزن سٹرپتگ ریپورٹ